ہیلو دوستو سیتا کی کہانی میں آپ کا سواگت ہے دوستو چلیے دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہونی والا ہے ووٹ پوئی تم نے انجیکشن کی ساری تیاریاں کر لینا اب ہمیں گاؤں میں سب کے گھر جا کر سب کو سوئی لگانی ہوگی یہ نئی بیماری خجیریہ بہت تیجی سے فیل رہی ہے چل دی چلو اب چلتے ہیں ہاں میڈم میں نے ساری تیاریاں کر لی ہیں یہ دیکھئے میں نے یہ لال دوائی بھی لے لی ہے اور بہت ساری انجیکشن کی سوئیاں بھی لے لی ہیں چلیے اب ہمیں چلنا چاہیے ارے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈکٹر شالو کہاں پر ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی چلو میں جا کر دیکھتی ہوں ارے ڈکٹر شالو تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو تمہیں پتا ہے نا آج کام ہے ارے ہاں ڈکٹر پوچا میں تو ایک فنی ویڈیو دیکھ رہی تھی ارے آپ فنی ویڈیو ہی دیکھتی رہیں گی یا گام والوں کا کچھ خیال بھی ہے ارے کیا ہوا ہے گام والوں کو سب ٹھیک تو ہے کسی کو کچھ نہیں ہوا ارے آپ کو نہیں پتا ہے کہ ڈکٹر شالو پاس والے گاؤں میں کھجیریہ پھیلا ہوا ہے کہیں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو نہ لگ جائے تب ہی یہاں پر رادہ چنتو کو لے کر آ جاتی ہے ساتھ میں سیتا بھی ہوتی ہے چھلیے دیتی مجھے تو بہت ترد ہو رہا ہے پتا نہیں یہ کیا ہو گیا ہے میرے چہرے پر اور میرے چھنٹو کو بھی ماما دیکھو نا بیچارہ چنتو کیسے رو رہا ہے بیٹا مت رو تم اوہ رادہ یہ تمہیں کیا ہوا ہرے چنتو کے چہرے پر بھی ہاں وہی تو ڈکٹر دیکھیں نا یہ چنتو کے چہرے پر کیا ہو گیا اور جب سے میں نے چنتو کو گود میں اٹھایا ہے تب سے میرے چہرے پر بھی یہ دانے نکل آئے ہیں پتا نہیں کیا ہے یہ اور پڑا درد ہو رہا ہے اوہ مائی گوڑ جس کا مجھے دردہ آخر وہی ہوا ہرے کتنے زیادہ مچھر ہے رازہ تمہارے گھر کیا تو مچھر دانے کا استعمال نہیں کرتی ہو دیکھو نا چنتو کو کیسے مچھر نہیں کاٹا ہے ماما ماما خجلی خجلی ماما کیا کروں میں خجلی مجھے خجلی ارے پیٹا خجلی ہو رہی ہے تو خجلی ہی کرو گے نا چلو میں کر دیتی ہوں یہ ہے لو یہ ہے لو ارے اس میں کوئی بڑی بات ہے کیا لو میں اچھے سے خجلی کر دیتی ہوں تمہیں تم بھی نا جناسی خجلی پر ہی رو رہی ہو ہاں چلو میں کر دیتی ہوں خجلی کرو خجلی کرو دیکھیں میڈا میں اچھے سے خجلی کر رہی ہوں چنتو اب تھوڑا چپ ہو گیا ہے اسے تو لگتا ہے بہت جادہ ہی خجلی ہو رہی ہے پتہ نہیں کون سے مچھر نہیں کاٹا ہے چلو میں چیک کر لیتی ہوں اوہ مائی گوڈ موشی تو لگتا ہے کہ اس بچے کو خجلی ہوا ہے اوہ آپ صحیح کہہ رہی تھی دوکٹر پوجا اس بچے کو تو خجلی ہو گیا ہے ارے بیٹا دکھاؤ میں تم ارے لبی لبی سانس لو بیٹا ہاں ہاں اس کو تو تھوڑی پروبلم ہو رہی ہے سانس لینے میں ارے بیٹا تمہیں تو خجلی ہو گیا کیا میرے بیٹے کو خجلی ہو گیا اپے کیا کرو دوکٹر میں نے تو سنا ہے کہ یہ بہت ہی پوری بیماری ہے اس میں تو انسان خجلی کرتا رہتا ہے یہ کیسی بیماری ہو گئی ماما مجھ کو خجلی ہو رہی ہے اب میں تاعت لو خجلی خجلی ماما مجھے کو خجلی کرو کوئی خجلی کرو ارے بیٹا اتنی ایکٹنگ مت کرو تم ابھی میں تمہیں ایک سوئی لگا دیتی ہوں ابھی ٹھیک ہو جاؤ گے اتنے بھی خطرناک نہیں ہے یہ بیماری پتہ نہیں لوگوں نے کیا ہی افر فیلا رکھی ہے کیا میرے چنٹو کو سوئی لگے گی یہ تو سوئی سے بہت درتا ہے دکٹر آپ نہ اسے کوئی دوائی دے دیجئے سوئی نہ لگائیے میرے چنٹو کو یہ کیسی باتیں کر رہی ہو رہا تھا اگر ہمیں چنٹو کو ٹھیک کرنا ہے میں چنٹو کو سوئی لگا رہی ہوں میں چنٹو کو سوئی لگا رہی ہوں لیکن تم نہ باہر چلی جاؤ ورنہ یہ تمہیں دیکھ کر تو روتا ہی رہے گا جاؤ اب رادہ تم باہر جاؤ ہاں آپ باہر چلی جائیے نہیں تو بچہ ماں کو دے کر بہت زیادہ روتا ہے تب تک میں دوائی لے آتا ہوں چلدی سے لے کر رہا ہوں ورڈ بوئی تم اب تک دوائی نہیں لائے کیا چلو یہاں تو ڈکٹر پوچھا سبھال رہی ہے سب کچھ میں جا کر کچھ دیر فون دیکھ لیتی ہوں کافی دیر سے میں نے فون میں ویڈیوز نہیں دیکھی میرا تو من ہی نہیں لگتا کتنی فنی ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب پر ارے یہ نہ ڈکٹر شالو پھر سے شروع ہو گئی یہ بھی نہ کبھی نہیں ستریں گی ورڈ بوئی کہاں ہو تم ہاں میڈم میں دوائی لے آیا ہوں یہ لیجئے اس میں سوئی بھی ہے اور دوائی بھی اور ہاں سارے انجیکشن ہیں اس کے اندر آپ بچے کو سوئی لگا دیجئے یا لیجئے ارے لاؤ جلدی کرو تم بینا اتنا ٹائم لگا دیتی ہو جاؤ رادہ اب تم باہر جاؤ ہاں دوکٹر میں باہر چلی جاتی ہو تھوڑا تھیرے سے لگانا میرے بیٹے کو سوئی چلو چنٹو بیٹا اب جلدی سے پلٹ جاؤ میں تمہیں بلکل تھیرے سے سوئی لگاؤں گی ٹھیک ہے نا تم تو پڑے ہی سیانے ہو اور اس طرح ایسے دوکٹر چنٹو کو سوئی لگانے رکھتی ہے وے وے ارے چنٹو روتے نہیں ہے بیٹا وے ماما ماما بہت دول سے سوئی لگا دی ہے یہ دوکٹر ماما ماما تم کہاں پر ہو ماما وے وے دوکٹر نے مجھ کو سوئی لگا دی ماما ارے چپ ہو جاؤ بیٹا میں ہوں تمہارے پاس آ جاؤ میرا اچھا بیٹا اب تو تمہیں سوئی لگ گئی نا اب تم مت رو آ جاؤ میری گود میں آ جاؤ اور اس طرح سے سیتا چنٹو کو گود میں اٹھا لیتی ہے آ جاؤ بیٹا چلو تمہاری ممی کے پاس چلتے ہیں دیکھو رادہ چنٹو کو تو سوئی لگ گئی اب تم بھی جا کر سوئی لگوا لوں تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی ہرے دیدی مجھے تو انجیکشن سے بہت در لگتا ہے دیکھو رادہ تمہیں سوئی تو لگوا نہیں ہوگی ورنہ ہم سب کو بھی ایک خجیریہ بیماری ہو جائے گی آرے دیکھو رادہ چنٹو تو ٹھیک ہو گیا دیکھو نا چنٹو کے چہرے پر تو کوئی نشان نہیں ہے ماما ماما کدیلیا تلا رہا ماما میں ٹھیک ہو رہا اور چنٹو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے آرے واہ اس کا مطلب یہ اینٹیڈوٹ بلکل صحیح ہے چنٹو صحیح ہو گیا آرے ہاں دیکھو نا ہمارے چنٹو تو بلکل ٹھیک ہو گیا رادہ اب جاؤ تم بھی جلدے سے سوئی لگوا لوں تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی تمہارا چہرہ تو بہت ہی گندہ دیکھ رہا ہے ایک تم چڑیل کے جیسا ویسے تو برا نہیں ماننا میں نا بلکل صحیح کہہ رہی ہوں ارے دیکھو دیکھو آپ بھی مجھے چڑھا رہی ہے چلو کوئی بات نہیں اب تو مجھے ہمت کر کر سوئی لگوا نہیں ہوگی ورنہ سب ہی مجھے ایسا بولیں گی آج او رادہ میں بلکل بھی درد نہیں کرتی ہوں بلکل تھیرے سے ہی تمہیں سوئی لگاؤں گی دیکھیں ڈکٹر مجھے بلکل نہ دھیرے سے ہی سوئی لگانا آج او رادہ میں کوئی جیدہ تھیر سوئی نہیں لگاتی ورنہ سب ہی مجھے چاہو ٹھیک ہے نا اور ڈکٹر شالو کو یہاں بھیج دو اوکے میڈم میں ابھی ڈکٹر شالو کو یہاں بھیج دیتا ہوں ایسا کہہ کر ورنہ سب ہی مجھے ڈکٹر شالو کو بلانے کیلئے چلا جاتا ہے یہ لوگ پینا کسی کام کے نہیں ہے یہ ڈکٹر شالو تو ہمیشہ ہی فون دیکھتی رہتی ہے میڈم مجھے تھوڑا تھیرے سے سوئی لگا نا اوکی میں بالکل تھیرے سے سوئی لگاؤں گی ارے بچاؤ بچاؤ ارے کیا کر رہی ہو رادہ تو ارے ارے تم نے تو مجھے کراہ ہی دیا بیو کف رادہ ارے ڈکٹر پوجہ گر گئی آپ تو محب کیجئے گا ڈکٹر شالو مجھ سے گلتی ہو گئی ڈکٹر پوجہ تو گر گئی ارے کوئی بات نہیں اس میں اتنا زیادہ ہسنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے یہ بینہ 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 بات کے ہی تاتھ دکھانے لگ جاتی ہیں ارے ارہا تھا اب تم جا سکتی ہو آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ہے ڈکٹر شالو میرا مطلب ہے ڈکٹر پوجہ اب میں جاتی ہوں چلو اب میں ورڈ پوئی سے کچھ دوائیاں لے لیتی ہوں ارے ورڈ پوئی چلدی سے مجھے دوائیاں دے دو تاکہ میرا چہرہ اکتم سے ٹھیک ہو جائے بلکل پہلے کے جیسا ٹھیک ہے میں ابھی دیتا ہوں ارے یہ کیا آپ کا چہرہ تو پہلے جیسا ہو گیا ہے رادہ بین جی یہ دیکھئے بلکل صحیح سے ہو گیا یہ دوائی پانی میں ملا کر نہانا ہے آپ کو بھی اور چنٹو کو بھی ارے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑا دور رہ کر بات کرو بتا میج ہاں پتا نہیں اس ہوسپیٹر میں تو سبھی لوگ پاگل ہیں چلیے دیدی اب ہم چلتی ہیں دیکھیں کیا میرا چہرہ پہلے جیسا ہو گیا ہے ارے پتا نہیں کیوں ہی مجھے گصہ کر دیتے ہیں ادھر سے ڈکٹر بھی اور ادھر سے پیشنٹ بھی ارے واہ رادہ تمہارا چہرہ تو بلکل صحیح ہو گیا چلو اب ہم گھر چلتی ہیں اچھی بات ہے سب صحیح ہو گیا ارے ہاں دیدی شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی اور میرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چلدی ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے پاپ آئے